بی بی سی ریڈیو تھری کی سریز اسلام کا سنہری دور کی اس قصد میں ڈاکٹر ٹونی سٹریٹ عظیم فلسفی اور پورا سر مولج ابن سینہ یا ابو علی سینہ کے بارے میں بتا رہی ہیں وہ آج کے ازبکستان کے شہر بخارہ میں سال نو سو اسی میں پیدا ہوئے تھے ابن سینہ فارس کے شہری تھے جنہوں نے ایک بہترین فلسفی کی حیثیت سے ارستو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا مسلمان سکولرز میں آج بھی وہ اپنا ایک الگ درجہ رکھتے ہیں بی بی سی اردو نے ریڈیو پر نشر ہونے والی اس سریز کا ترجمہ کیا ہے آپ بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ سن رہے ہیں اور میں ہوں ناتیہ سلیمان باروی صدی کے دوران مغربی یورپ نے قدیم یونانی فلسفے کا اثرینہ مطالعہ کیا محققین نے ارستو کو متنازے بدھ پرس سے ایک قابل احترام فلسفی تسلیم کیا اس عمل میں مغربی محققین ترجمہ کرنے کی اس تحریک سے مستفید ہوئے جس میں عربی میں لکھی گئی تحریر کا لاتینی زبان میں ترجمہ کیا گیا یہ عمل گہرمی صدی کے آواخر میں شروع ہوا تھا عرب فلسفیوں نے ارستو پر مطالعہ کیا تھا اور یہی مطالعہ لاتینی تحصیب کے کام آیا اور اس کے بعد پھر لاتینی محققین نے براہ راست یونانی زبان سے ارستو کے کام کو سمجھنے کی کوشش شروع کی ابن سینہ وہ اہم عرب فلسفی تھے جنہوں نے لاتینی محققین کو خوب متاثر کیا باروین صدی کے وسط سے ابن سینہ کی میٹا فیزکس یورپ میں واحد میٹا فیزکس تھی ابن سینہ کی ایک تحریر میں خدا اور اس کے بندے کے بیچ فاصلے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تھی پھر یہی تحقیق اطالوی فلسفی سینٹ تھومس ایکونس کے مذہبی فلسفے کا حصہ بنی یہ فلسفہ قدیم مسیحی مذہب کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھا عرصتو کی یورپی مطالعے میں ابن سینہ کا بار بار ذکر آتا ہے عربی میں ان کا نام ابو علی سینہ ہے وہ عظیم فلسفی اور معروف معالج تھے جو اپنے وقت میں عربی میں کتابیں لکھتے تھے انہوں نے سینٹرل ایشیا اور سلطن فارس میں کافی سفر کیا وہ بلاخر آج کے ایران کے شہر اسفہان میں مقیم ہو گئے سن 237 میں ان کا اندقال ہوا ابن سینہ کے لیے الفارہ بھی بہت قابل احترام تھے وہ انہیں اپنا دوسرا استاد مانتے تھے یعنی عرصتو پہلا استاد اور الفارہ بھی دوسرا بغداد میں اکثر فلسفی عرصتو کی تحریر سے جڑے رہتے تھے ساتھ الفارہ بھی جیسے فلسفی اپنا ذاتی کام بھی جاری رکھتے تھے لیکن دسویں صدی کا اصل مقصد عربی میں عرصتو کے کام کا ترجمہ کرنا اور اس کا جائزہ لینا تھا ابن سینہ نے یہ سب بدل کر رکھ دیا اپنے انتقال تک انہوں نے ایک عظیم فلسفی بن کر عرصتو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا یہ بات کم از کم مسلمان فلسفیوں کے حد تک تو درست ثابت ہوئی ابن سینہ کی زندگی کے ستاون برس اس اسلامی دور کا حصہ ہے جو ان صدیوں کے بعد شروع ہوئے کہ جب عرب فوجیں فارس کے علاقوں کو فتح کر چکی تھی اور اس کے بعد فارس کے شہریوں نے اسلامی تہذیب میں بڑی ثقافتی پیشرفت کی تھی ابن سینہ خود فارس کے شہری تھے لیکن انہوں نے اپنی دو اہم تحریر عربی زبان میں لکھی اس دور کے آغاز میں سال نو سو پچاس کے آس پاس فارسیوں نے عربیوں سے تہذیبی سربراہی لے لی تھی لیکن پھر ابن سینہ کے آخری برسوں میں یہ سربراہی ترکوں کو مل گئی ابن سینہ نقل و حرکت کرتے رہتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ان کا معمول تھا کیونکہ وہ قریب آتی ترک فوج سے بچنا چاہتے تھے اپنی زندگی میں وہ فارس سلطنت میں کہیں نہ کہیں پناہ ڈھونڈتے رہتے تھے انہوں نے محض بیس برس کے عمر میں اپنا گھر پار چھوڑا اور بخارہ سے شمال کے جانب چل پڑے اور گرگان چاہ پہنچے انہوں نے آج کے ایرانی شہروں ہمدان اور تہران میں بھی وقت گزارا اور آخر میں وہ اسفہان میں مقیم ہو گئے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک ترک سلطنت میں کام کرنے سے ڈرتے تھے وہ اباسی سلطنت میں آلبویا خاندان کے ذریعہ انتظام شہروں میں پناہ لینے لگے جہاں کے درباروں میں فلسفیوں کی معوینت کی جاتی رہی تھی ہم ابن سینہ کے بارے میں اتنا کچھ اس لیے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سوانہ عمری دس سو بارہ اسفی کے آس پاس لکھی تھی اور اس لیے بھی کیونکہ ان کے ایک شاگرد نے ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس میں دس سو بارہ کے بعد ان کی موت تک کے برسوں سے متعلق موجود تمام معلومات محفوظ رہیں اپنی سوانہ عمری میں ابن سینہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود بغیر کسی استاد کے فلسفہ سمجھا لیکن ساتھی وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ الفارابی کی ایک تحریر نے انہیں میٹا فیزک سمجھائی جس کے بعد انہوں نے اسے ترک کرنے کا خیال چھوڑ دیا کتاب میں دورایا گیا کہ انہوں نے آزادانہ دور پر عرستو کے کام کا مطالعہ کیا یعنی کہ بغداد میں سیکھنے سکھانے کی روایت سے آزاد ہو کر اپنی تحقیق خود کی وہ کہتے ہیں کہ اٹھارہ سال کی عمر تک ہی انہوں نے اس شعبے میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا ان کی یہی غیر جانبداری انہیں کئی شخصیات کی فلسفیانہ تحقیق اور ان میں کیے گئے دعووں کا صحیح جائزہ لینے کے قابل بناتی ہے جیسے جیسے ابن سینہ مشرق کی طرف جاتے رہے ویسے ویسے انہیں بغداد کے تعلیم یافتہ لوگ ملتے رہے وہ ان کے سامنے خود کو کم تر محسوس کرتے تو یہ سوچتے کہ انہیں کوئی حق نہیں کہ وہ بغداد سے تعلیم یافتہ کسی شخص کی فلسفیانہ تحقیق کو رد کر دیں ابن سینہ نے کئی کتابیں لکھی لیکن انہیں محفوظ رکھنے میں لا پرواہی بڑھ دی سال دس سو بیس میں یہ احساس ہوا کہ ان کی ایک ابتدائی تحریر کی کوئی کاپی نہیں بچائی جا سکی یہ ارسطو کی تحقیق پر ان کا تبصرہ تھا تو ان کے شاگردوں نے انہیں اس کا متبادل لکھنے کی درخواست کی ابن سینہ نے منع کر دیا اس وقت وہ صرف اپنے فلسفیانہ خیالات پر کتاب لکھنا چاہتے تھے یہ اسلامی تاریخ میں عدبی اعتبار سے ایک اہم لمحہ تھا اسلامی تحصیب میں کئی معروف شخصیات کا حوالہ دیا جاتا تھا لیکن یہ وہ لمحہ تھا کہ جب سب تبدیل ہو جانا تھا ابن سینہ کی بات کی تحریروں میں ارسطو کا ذکر تو ہوتا لیکن محس حوالے کے لیے اور ان کے فلسفے اور دلائل کو سنجید کی سے نہ لیا جاتا اب عربی میں فلسفے یا مذہبی عدب میں حوالے کے لیے ابن سینہ کی تحریر مرکز بن چکی تھی وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ لوگ یا ان سے متفق ہوتے یا ان سے اختلاف رکھتے اور ان کی بات میں اضافہ کرتے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ فلسفے کے ماہر بن چکے تھے ان کے کتاب وہ بھی ہے جو چودویں صدی سے سترہ سو پندرہ تک یورپ کے ہر میڈیکل کالج کے نصاب میں کسی نہ کسی شکل میں شامل ہوتی تھی یا ان کی دیگر سائنسی خدمات کا بھی حوالہ نہیں دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان خدمات کی قدر فلسفیانہ تحریر کی نسبت کچھ بھی نہیں ان کے اہم نظریات میں سے ایک روح کا تصور ہے اس دلیل کا مواصنہ اکثر فرانسیسی فلسفی رینے دیکارتس کے کام سے کیا جاتا ہے اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں شاید اس لیے میرا وجود ہے یہاں زیادہ اور میٹا فیزکس میں ان کی خدمات پر کیا گیا ہے ان میں کسی کی خصوصیت اور کسی کے وجود میں فرق کے نظریات ہیں ان سے قبل بھی فلسفیوں نے اس موضوع پر بات کی تھی لیکن کسی نے اتنے وسی پیمانے پر اسے اپنی میٹا فیزکس کی بنیاد نہیں بنایا تھا ابنی سینہ کے لیے کسی کی خوبی اور کسی کے وجود میں فرق سب سے اہم موضوع تھا ان کے مطابق کوئی بھی چیز اپنی خصوصیت پر پورا اترتی ہے جیسے ایک انسان، بلی یا درخت اس سے یہ واضح ہو سکتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا اس کا وجود بھی ہے کسی چیز سے متعلق اگر آپ فیصلہ کیے بغیر یہ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے تو یہ وہی چیز ہے ان کا مطلب تھا کہ ہر چیز اپنی خصوصیت کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ چیز خود اپنا الگ وجود بھی رکھتی ہے یہ فرق قائم کرنے پر ابن سینہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس چیز کو کیا سمجھا جائے کہ یہ کیا ہے یعنی کیا اس کی خصوصیت اسے معنی دیتی ہیں یا اس کا وجود ان کے مطابق صرف ایسی چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں جنہیں بیان کیا جا سکے یہ جملہ اپنے انداز میں اہم ہے ابن سینہ ان فلسفیوں میں سے ہیں جو موجودہ حالات کی بنا پر کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ علت و معلول یعنی انگریزی میں cause and effect پر یقین رکھتے تھے ان کے مطابق چونکہ یہ دنیا خدا کی طرف سے ضرورت کے تحت تخلیق کرتا ہے اس لئے اگر ایک دوسری دنیا ہوتی تو وہ اسی دنیا کی ہر چیز میں مشابہت رکھتی ہوتی دنیا میں ہر چیز کسی دوسری چیز کی بنا پر اپنے اندر ایک ضرورت رکھتی ہے وہ ہر چیز سے متعلق اس کی خصوصیات اور اس کے وجود کی بنیاد پر بات کرتے ہیں ان کے مطابق اگر دنیا بننے کے پیچھے کوئی بڑی وجہ نہ ہوتی تو اس کا وجود ہی نہ ہوتا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دنیا بننے کے پیچھے کوئی وجہ ہے تو یہ بھی خصوصیات اور وجود کے فلسفے کے مطابق ہوگی یعنی کوئی چیز کیا ہے یہی اس کا وجود ہے یہ بات اس طرح بھی کہی جا سکتی ہے کہ خدا کیا ہے اس کا جواب خدا کے وجود میں ہے ابن سینہ کے بعد دنیات کا علم بدل کر رہ گیا جاہے بات مشرق کی ہو یا مغرب کی جس طرح یورپ میں ابن سینہ کا حوالہ دیا جانے لگا اسی طرح ان کا کام مشرق میں بھی نمائیا رہا جیسے خدا کے وجود کی یہ دلیل مدرسوں میں بتائی جاتی ہے یا جس طرح عالم خدا کی خوبیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ایک مسیحی نوجوان گرجہ گھر میں اور ایک مسلمان کسی مدرسے میں دینی علم حاصل کرنے جاتا ہے تو وہ اسی وقت ابن سینہ کا مقروض ہو جاتا ہے موسیقی